قرآن نے کہا اس کو بھی بیٹھ کے ذرا سوچ لیا کرو وَالْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ دَمَتْ لِغَدْ کل کے لیے کیا تیار کیا ہے کبھی اس کو بھی بیٹھ کے سوچا کرو جیسے یہ سوچتے ہو پچھلے دنوں میں کیا کمایا قرآن کہتے ہیں یہ دیکھو میں نے اگلے دنوں کے لیے کیا کمایا اس کا بھی آڈٹ اور حساب کیا کرو تو میرے بھائیو ہمارے سال کا اختتام ہے تو پچھلے سال کا محاسبہ کریں کہ میں نماز چھوڑتا رہا تو پکا عظم کریں اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ اگلے سال نہیں چھوڑوں گا زکاة نہیں دی تھی اللہ اگلے سال دوں گا غصے کیے تھے یا اللہ ایندہ غصہ نہیں کروں گا رشتہ دار سے ان بن رہی پورا سالی ایسے گزر گیا یا اللہ صلح کرتا ہوں ایندہ اس کے ساتھ تعلق بنا کر رکھوں گا مال نجاز کمایا تھا اللہ ترازوں میں ڈنڈی نہیں ماروں گا ڈیوٹی میں ڈنڈی نہیں ماروں گا اگر اجناس پیداوار ہیں ملاوت نہیں کروں گا یا اللہ جو ہوا وہ معاف فرما آج سال کا اختتام ہے اکتی دسمبر کے بعد آنے والی رات کو میوزک نہ چلے گانے باجے نہ ہوں رکس و سرود کی محفلیں نہ جمیں اور غلط قسم کے کاموں میں نہ پڑیں اس رات دو رکعت نفل پڑیں اور کہیں یا اللہ پچھلے سال کی غلطیوں کی معافیہ مانگتا اس رات یہ نفل پڑ کر سو جائیں جب اگلہ دن طلوع ہوگا یکم جنوری دوہزر تیس کا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ آ چکی ہوگی تو میری سب سے آخری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کل اکتیس دسمبر ہے اس کے بعد جو رات آئے گی عشاء کے بعد میرے سمیت ہم سارے دو رکعت نفل صلات و توبہ کے پڑھیں اور یہ کہیں کہ یا اللہ پچھلے سال جو گناہ ہوئے اور جو جو گناہ اگر ہوئے ہیں تو ایک گناہ کو گنیں نماز چھوٹی فلان چھوٹا اور اللہ کی آگے عظم کریں کہ اللہ پچھلے پہ توبہ ہے ایندہ کا عظم ہے یہ نہیں کروں گا مجھے توفیق دے توبہ پہ پختہ رہنے کا تو کل ہم سب دور کا نفل صلات و توبہ پڑھ کر اپنی معاشرت عبادات معاملات اخلاقات اخلاقیات تجارت ان سے متلکہ گناہوں سے معافی مانگیں ایندہ نیک بننے کا عظم کریں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے